اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو ساتھیو اور محب وطن پاکستانی سب کو میرا سلام پہنچے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی فیملیز کو اور آپ کے سارے دوستوں کو جانے والوں کو رشتہ داروں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مرہومین کو بلندرجات عطا فرمائے ان کی مفرد آمین میں نے یہ کہا تھا کہ جی میں آپ سے کچھ دو حضرات کی سلسلے میں بات کروں گا لیکن آج اس کو مجھے تبدیل کرنا پڑا ہو وہ اس وجہ سے کہ کل کی اپنی ویڈیو کے آخر میں کچھ لہجہ میرا تلف ہو گیا تھا ایک سینیٹر کی وجہ سے تو آج اس کی پہ کچھ سرا سا میں اپنا اظہار خیال کروں گا اور جو بھی ہے ان کے خلاف جو ان کی غلط باتیں ہیں ان پہ بولنے کی حمد کروں گا حمد تو اتنی ہے کہ جی میں بول سکتا ہوں جو رات قبر میں ہے وہ کوئی میری باہر کر نہیں سکتا اور جو میری باہر دنیا میں ہے وہ کوئی میری قبر میں پہنچا نہیں سکتا صرف ایک اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں میری تمام فیملی میری سب کی حفاظت کرنے والا صرف میرا اللہ یہ بات میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے کچھ دوست شاید اس وجہ سے بھی پریشان ہوں کہ یہ زیادہ بول رہے ہیں اور کہیں کچھ اور نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے سب ٹھیک ٹھیک سب خیریت اور اب میں اسی موضوع پہ آتا ہوں جو کل کے انڈ میں میں نے چھوڑا تھا عطاہ الرحمن صاحب کے ساتھ جی ایو آئی ایف جیسے ہماری اور ساری سیاسی پارٹیاں ہیں اسی طرح جی ایو آئی ایف یعنی کہ جی ایو آئی جمعیت علماء اسلام یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے علماء کی ایک جماعت لیکن یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن یہ کون سی پارٹی ہے فضل الرحمن کون سو عالم ہے کہ جو اپنی وہ بنا کے اور علماء کو کرے تو بات ظاہر ہے کہ یہ خاندانی پارٹی ہے جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی پتا چلا کہ یہ تو سارے کے سارے یہ خودی ہی اس میں جناب پریزیڈنٹ بھی خود ہے چیئرمین بھی خود ہے وائس پریزیڈنٹ بھی خود ہے جنرل سیکٹری بھی خود ہے سارے خاندان والے اور باپ کو استعمال کر رہے ہیں جتنا میں نے دیکھا ہے ہر رس میں آج کل کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ کا نام استعمال کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں کہ یہ مت کہو کہ میرا باپ کیا تھا یا میرا باپ کون ہے میرا باپ سردار ہے میرا باپ عالم دین ہے میرا باپ یہ یہ مت استعمال کریں پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہے کیا آپ نے اپنے والد کے نام کی عزت رکھی یا اس کو مٹی میں ڈب ہویا یہ وہ لوگ جی ایو آئی ایف کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں پاکستان میں بہت بہت جید علماء اکرام موجود ہیں بہت قابل عزت قابل احترام ایسے ایسے علماء موجود ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ آپ جتنا بھی القابات لگائیں وہ کم ہے پارٹی فرقوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں میں صرف ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جی قرآن حدیث اصحاب اکرام مسوہ حسنہ جتنے آئیمہ اکرام ہیں طبع طابعین ہیں اور جتنے علیاء اکرام وغیرہ جتنے ہیں ان سب کی تعلیمات جو آپ تک پہنچے صحیح دریقے سے پہنچے اس پہ آپ عمل کریں لیکن میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ علیاء اکرام جن کے خلاف میں بول رہا ہوں یا جن کے خلاف میں بات کر رہا ہوں میں وہ صرف پولیٹیشن دو غلوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں لا تعداد پاکستان میں علیاء اکرام موجود ہیں ٹھیک ہے اسکول آف تھارٹس الگ ہیں اسکول آف تھارٹس مجھے کوئی انکار میں لیکن غلط چیزوں سے جتنے اسکول آف تھارٹس ہیں اگر آپ ان میں سے دیوبند ہے بریلوی ہے دوسرے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی کوئی غیراللہ یا کسی دوسرے کے نام پہ کسی اور چیز کے قبروں کی پرستش وغیرہ کی کوئی اجازت نہیں وہ اب جو ہمارے اس وقت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین سجادہ نشین وہ کون سے عالم ہیں وہ تو ایک خاندانی سلسلہ ان کا چل رہا ہے آج کل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اکثر لوگوں کو ایسا جانتا ہوں کہ جن لوگوں کا نہ کسی کسی بھی سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لگا دیں گے نقش بندی بھی لگا دیں گے اور چیزیں بھی سلسلے سے تعلق ہے نہ کسی اور سلسلے سے تعلق میں جانتا ہوں جو شخص صرف نات پڑھنے کی تربیت حاصل کر لیتا ہے یا اس کی آواز میں خوش علانی ہے اور وہ نات پڑھتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جنب لگا دے گا قادری فلانا 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 اسی طرح جتنے علماء اکرام بھی اچھے علماء اکرام بھی بہت جید علماء اکرام بہت قابل تعظیم قابل عزت علماء اکرام اختلاف سب سے ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کے اپنے ذہن کی وجہ ہے کہ آپ کتنا اختلاف کیوں کر رہے ہیں اگر آپ صرف اپنے فرقے کی وجہ سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کر رہے ہیں کھل کے بول لیتا ہوں کہ دیوبندی اگر بریلوی سے کرتے ہیں شافعہ سے کرتے ہیں مالکی سے کرتے ہیں اہل تشیر سے کرتے ہیں کسی سے بھی کرتے ہیں اور دیوبندی بھی سب سے کسی سے کرتے ہیں یا یہ باقی سارے آپس میں جو اختلاف کرتے ہیں یہ سارے اختلافات اگر عیمہ جو علماء اکرام ہیں ان کے درمیان اگر اختلاف ہے تو وہ دلیل سے اور اس چیز سے اس کو پروف بھی کرتے ہیں لیکن آپ جیسے اور میرے جیسے کم علم جن کو وہ علم پورا نہیں دیا گیا نہیں بتایا گیا صرف ایک سپیچ سن لی ایک مسئلہ سن لیا اور بول پڑے دوسرے پہ شرک کفر کے فتوے لگانا شروع کر دی تو یہ غلط ہے نہ آپ کے پاس یہ آتھارٹی ہے نہ میرے پاس آتھارٹی ہے نہ ہی پولیٹیشنز جو دو غلے دو غلے لوگ ہیں یا دو غلے علماء ہیں میں آج اس وقت جی ایو آئی ایف کی بات کر رہا جی ایو آئی ایف میں بھی بہت اچھے عالم لوگ بھی موجود ہیں بہت اچھے پولیٹیکل کے پیگراؤنڈ والے لوگ بھی موجود ہیں میں مثال دیتا ہوں چلیں جی ایو آئی ایف میں حافظ حسین احمد صاحب بھی اور جی ایو آئی ایف میں لطف اللہ جیسا بھی ہے عطا الرحمان جیسے بھی ہیں حمد اللہ جیسا بھی ہے منظور احمد مینگل جیسا بھی ہے آئی ایو آئی ایو آئی ایف جیسا بھی خاندانی سیاست ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے بے شک اس کے بعد جی ایو آئی بنی دوسری چیزیں بنی ساری لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس تحریک میں کافی اور بھی بہت سارے ختم نبوت کی تحریک پہ کافی انہوں نے کاف علماء اکرام کے علاوہ بھی لوگ تو آج میں کچھ جرہ یہ تین چار ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مفتی محمود صاحب کے ہی بیٹے ہیں فضل الرحمان عطا الرحمان لطف الرحمان فضل الرحمان چیئرمن امیر کہلیں چیئرمن کہلیں کچھ بھی کہلیں عطا الرحمان وائس چیئرمن لطف الرحمان وہی سارے کے سارے بیٹا بھی سارے کے سارے قومی اسمبلی میں موجود اتنے سالوں سے رہے زیاؤلہ یا مشرف زیاؤلہ کا دور میں بھی رہے اس کے بعد بھی رہے اس کے آگے مشرف کے دور میں بھی رہے سب دوروں میں یہ رہے اور ہر حکومت میں رہے سوائے اس ڈھائی سال وہ علماء اکرام جو اس وقت انیس سو ستر میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور ان جگہ پہ یعنی حکومت میں گئے یا اپوزیشن میں بھی موجود تھے انہوں نے تو کیا چاہے وہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ نہ کر سکے یا کچھ نہیں کروا سکے لیکن انہوں اتنا بڑا کام تو کیا کہ ایک ایسے فرقے کو کہ جو قرآن کی روشنی میں اور جس پہ ہمارا مکمل ایمان ہے اس کے خلاف اور جس میں کسی قسم کے کافر ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اس کو انہوں نے کافر قرار دلوایا آئین میں دلوایا اور اس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا کیونکہ اب اتنے پاکستانی پاکستانیوں کا اتنا شعور آ چکا ہے اتنے وہ سمجھدار ہو چکے اتاو رحمان سب جو ہے پچیس جولائی انیس سو پین سٹھ کو پیدا ہوئے یہ مولانا مفتی محمود صاحب کے دوسرے بیٹے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اور فضلو کے بھائی ہیں نیشنل اسمبلی میں دو ہزار دو سے یہ دو ہزار چودہ تک رہے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اکیس تک کا ٹنیور جو ہے وہ ان کا سینیٹ کا ہے دو ہزار اکیس میں مارچ ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ون میں ان کا ٹنیور ختم ہو رہا ہے تو اس وقت ان کو مرچے بھی لگی ہوئی ہیں بھی نہیں ہوگا بیٹا بھی نہیں ہوگا ان کی کوالیفیکیشن جو ہے مذہبی ہے اسلامیات میں انہوں نے امی کیا ہو ہے گریجویشن جو ہے ان کی شہادت العالمی ماسٹر انہوں نائنٹی نائنٹی سکس میں کیا تھا گریجویشن ان کی جو ہے مدرسے کی گریجویشن وہ نائنٹی 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 سیون کی ہے اس کے بعد انہوں نے علوم اسلامی میں ٹیچن شروع کی تھی نو سال بعد انہوں نے گریجویشن کے نو سال بعد انہوں نے ماسٹر کیا تھا یعنی کہ جو نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی نائنٹی سیون اور نائنٹی نائنٹی سکس جامعہ جامعہ المعارف الشریع ڈی آئی خان کا ایک مدرسہ ہے اس میں یہ ٹیچنگ کرتے رہے اور اس میں یہ محتمم بھی تھے یعنی کہ اس ادارے کو چلانا اور دوسری ایڈمنسٹریشن کے کام اور یہ ساری چیزیں کرنا یہ بھی تھے آپ اس کو اس ادارے کا وائس چانسلر کہلیں جیسے یونیورسٹریز میں ہوتے یہ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ جی یو آئی ای ای دو ہزار چھ سے ابھی تک فضل رحمان صاحب چیئرمن عبیر لطف رحمان صاحب ابھی میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کیا پاکستان میں کوئی اور نہیں بہت چید علماء اکرام موجود فرقوں سے سپول آف تھار سے ہٹ کے بات کر رہا بہت موجود ہیں میں نارمل آپ کو ویسے زبانی بتا سکتا ہوں عبدالحق اکروی صاحب ہیں شمس افغانی صاحب ہیں شاہ احمد نورانی صاحب تھے حافظ حسین احمد صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 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 محمد یوسف بنوری نعیم بنوری حمید الحق تکی عثمانی صاحب تارک جمیل صاحب غلام مصطفی خان زیادین مدنی کوکب نورانی منیب الرحمان شہاب الدین پوپل زیش صاحب اس سے اس کو چھوڑ گیا کہ عید اور چاند والی بات کوئی نہیں کرتے وہ ایک الک طبق یہ مختلف فرقوں کے لوگ میں نے آپ کو تھوڑے سے بتائی اس پہ میں تقریبا یہ کوئی آپ کے پاکستان کی اس وقت میں نے جو تھوڑے بہت چنے ہیں وہ تقریبا سو کے قریب ہیں اور جن پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں اور ان میں فرق کیا فرقے کی بات نہیں کروں گا فرقے کی بات نہیں کروں گا عقیدے کی بات نہیں کروں گا مختصر یہ کہ اپنا عقیدہ پاکستان پاکستان کے معاملے میں اب یہ نہیں ہے آیات صادق نے جو بکواس کی تھی جو بات کی تھی مسیبت یہ ہے کہ ہمارا جو جیسے فاٹا وغیرہ تھے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں روڈ پہ آپ کھڑے روڈ آپ کے گورنمنٹ پہ روڈ کے پار کھڑے ہو جائے پہلے یہ تھی ٹرائیبل ایریا کی آپ قتل کر روڈ سے نیچے اتر کے کھڑے رہے اور آپ کے سامنے ہو تو آپ کو پولیس وغیرہ کوئی یہ سامپ یہ وہ آستین کے سامپ ہیں جن کو ہم لوگ دودھ پلا پلا کے ہم نے ان لوگوں کو ازدہے بنا دیئے اور آج یہ وہی آستین کے سامپ وہی بغیرت لوگ جو دودھ پیتے رہے کروڑوں کی تو لسی پی گیا یا تاور رحمان اس کے باپ کا پیسہ تھا ٹیکس کتنا کٹتے ہم لوگوں سے ہر چیز پہ تو ٹیکس ہم دے رہے یہ کتنا ٹیکس دیتے چالیس لاکھ کی لسی آپ پی جاتے ہو اور پیٹ دیکھو آپ کا پھٹتا نہیں ہے تو کومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی جو بکواس کرتے گا اس پہ قانون نہیں ہے میں بول رہا ہوں نا مجھے کل پکڑ کے لے جائیں گے اگر میں کسی پاکستان کے خلاف یا کسی قسم کی کوئی بھی لفظ میں نکل گیا تو یہ مجھے فورا اندر کر دیں گے آپ بھی دو اٹھا کے اندر کر دیں گے اور سڑتے رہو پھر اندر پھر چاہے آپ دس لاکھ دو بیس لاکھ دو آپ کی زمانت نہیں ہوتی دوسرے تو جنہ بکواس کر کے سب کچھ کر کے کفر بول کے آرام سے پچاس ہزار لاکھ روپے میں نکل آئیں گے زمانتیں ہو جائیں گی اس سے پہلے عبور زمانتیں بھی ہو جائیں گی گرفتاری سے بچنے کے لیکن یہ واحد دو ادارے ہیں پاکستان کے کہ جس میں اندر آپ کچھ بھی بولڈو سیشن میں قانون کے پاس میرے خیال میں راستہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ صرف قومی اسمبلی کا سپیکر یا سینیٹ کا چیئرمین اگر وہ چاہے گا تو اس کے خلاف انکوائری کروا سکتا تو یہ تو وہی بات ہوگی جو میں نے فاٹا کی کہ روڈ پہ آپ قتل کر دو گورنمنٹ کی تیریٹری میں اور گورنمنٹ کی تیریٹری سے نکل کے آپ فاٹا کے فیڈرل جو ایریاس تھے اس پہ آپ کھڑے ہو جائے تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا آج اگر سپیکر آیا صادق کے خلاف اتنے دن ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں کو بولتے ہوئے اور میڈیا کو بولتے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں تو سپیکر قومی اسیمبلی کا کیا وہ ہوا ہے اس نے کیوں نہیں ایکشن لیا ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو آپ لوگوں نے بہوکوف سمجھ لیا گورنمنٹ میں جو اندر بیٹھے پولیٹیشنز ہیں جس کو دیکھو پی ٹی آئی والوں کی بھی میں بات میڈیا میں آگے آپ سب کچھ بولتے رہو اس نے یہ کر دیا اس نے وہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس عملی میں آپ بھی الزام لگاتے رہو جب آپ لگاؤ گے تو ایسے آستین کے سام بھی سینیٹ میں کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے فوج کو چیلنج کریں گے ملک کو چیلنج کریں گے آپ کیا کرو گے ان کے والد نے ان تینوں کے والد نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا اور وہ یہ فرماتے تھے میں پولٹیکل بات کر رہا مفتی محمود صاحب کی میں پولٹیکل بات کر رہا میں ان کے علم پہ ان کی علمیت پہ بات نہیں کر رہا ان کے الفاظ ہیں شکر ہے اللہ کا کہ ہم پاکستان بنانے والوں میں نہیں میرے والد نے تو نہیں کہا باچا خان بھی یہ کہتا تھا تو جب آپ لوگ آپ لوگوں کے بزرگوں نے کچھ کیا نہیں ہے اس ملک کے لیے اور یہ تک نہیں کیا کہ حمایتی لفظ استعمال کر لیتے تو آپ لوگ تو ہوئی سام آپ لوگ کیا کروگے کچھ نہیں کر سکتے صرف آپ کو چاہیئے قومی اسمبلی اور سینٹ اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم لوگوں کا خون پیتے رہو اور اس ملک اس قوم اور اس کے اداروں پہ آپ الزامات کی بہو چھوڑ کرتے رہو آپ لوگوں کو تو اتنی بھی غیرت نہیں ہے یہ اگر عالم دین نہیں علم ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن بات وہی ہے کہ اس علم کا آپ پہ اثر نہیں ہوا آپ کی کردار سازی نہیں کی گئی مولانا مفتی محمود صاحب کے مجھے ایک جگہ پہ انہوں نے بات کی تھی جب وہ قومی اسمبلی میں گئے تھے تو ان کے یہ الفاظ تھے اور انہوں نے دوسروں سے بھی ذکر کیا اور علماء اکرام کی بھی کوٹ ہے اس میں کہ وہ روتے تھے اس قومی اسمبلی میں جا کے وہ کہتے تھے پتہ نہیں میں جو کس گناہ کی سزا ملی ہے کہ میں اسمبلی میں آگیا ہوں جس میں اس قسم کی خواتین موجود ہیں اور اس قسم کی وہ ہیں نامحرم خواتین موجود ہیں اور جس طریقے سے وہ آپ کو یاد ہوگا بھٹو کے دور میں علماء اکرام کو کتنا زلیل کیا جاتا تھا جن لوگوں کی ایج اس میں ہے جو سیونٹی 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 تک کی میں اس ہی میں سے ہوں مجھے یاد ہے کہ علماء اکرام کو بٹھا کے بنگلہ دیش کی ایک اس یا موہدین کے پروگرام میں علماء اکرام کو زلیل کیا جاتا تھا میں نے خود پروگرام دیکھ تھے مولانا کو سر نیازی اس انہی پروگرام میں بیٹھ کے یہ فرماتے تھے کہ جی موسیقی روح کی غزہ ہے اور اس کو بڑھاتے تھے تو یہ تو اس دور کی میں بات کر رہا یہ تو اب بہت زیادہ آگئے یہ سارے کے سارے خود ہی اس کیٹیگری کے لوگ ہیں عطا الرحمان تم نے سینٹ میں جو بات کی ہے اس پہ اب تو مجھے شک ہونے رگ کہ جو تمہارے والد نے کہا تھا تم لوگ اس کو کی تکمیل کے لیے صرف اپنے ایک ادارے کے لیے ادارہ دویوبند کے لیے اس ملک کے خلاف ہو جب تک تم لوگوں کو ہڈی ملتی رہے گی جب تک تم لوگ اسلام آباد کی سیٹوں پہ بیٹھے رہو گے ہم لوگوں کا خون چوستے رہو گے اور تم لوگوں کو مزہ آتا رہے گی لیکن اب پاکستانی عوام اب آپ لوگوں کے جال میں آنے والی نہیں ہے ابھی میں نے شروع کیا ہے نا دیکھنا کتنے لوگ شروع کرتے تم لوگوں کے پردے چاک کریں حمدللہ کو لے لو وہ خواتین کے خلاف ایسی ایسی نازیبہ باتیں کرتا مولانا منظور مینگل کو لے لو وہ بھی ایسی ایسی پکوا سے کرتا لطف رحمان کو لے لو فضل رحمان کو لے لو عطا رحمان کو لے لو دوسرے جتنے آپ لوگ تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہو نا کہ محرم نہ محرم اہل کتاب مشرق ابھی فضل رحمان نے پچھلے ہفتے ہی ایک جگہ پہ درگا پہ جا کے حاضری دی ہے ہمیں تو تم اپنے والدین کی قبر پہ جانے سے منع کرتے ہو ہمیں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہو اور خود جا رہے ہو اپنی مرضی ہے تو ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھ لو اور ایک ناسمجھ ایک عام سا بندہ صرف جا کے اپنے باپ کی قبر کو اگر وہ کر لیتا ہے یا اپنی ماں کی قبر پہ سر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ سجدہ کر دیا شرک کر دیا تو تم لوگ کیا کرتے ہو یہ ہی کرتے ہو نا کہ ہم لوگوں کو پاگل بنایا سینیٹ کومی اسمبلی میں آپ لوگ جو کچھ بھی بولتے رہو آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہ کس قسم کی ریٹ ہے پاکستان کی ایک غریب آدمی نے پچاس روپے چوری کیا اسے پکڑا گیا دکاندار نے پکڑا مارا یا کسی ایک لڑکے نے موبائل چھنا اسے پکڑ کے مار مار کے آوام ختم کر دیتی ہے یا وہ پکڑ گیا پولیس میں چلا گیا پولیس نے اسے ادھر بھی ٹھکائی کی پیسے بھی لیا آگے بھی چلا گیا اس کے بعد عدالتوں میں بھی کیس چلتے رہے اور جب سپریم کورٹ میں وہ تیس چالیس سال تو اس نے گزار دیا پاکستان کا ہی پچھلے کچھ پچھلے سال کا واقعہ 32 سال ایک شخص کا کیس چلتا رہا عدالتوں میں اور سپریم کورٹ نے جس وقت اس کی اپیل منظور کر کے اس کو معاف کیا تو پاکستانی میڈیا کا ریپورٹر اس کے گھر جب پہنچ ہے تو نہ ادھر گھر تھا نہ کچھ اور تھا ایک جگی تھی اس جگی میں اس کی ایک ماں اور ایک بہن بیٹھی اس اس کا آج یہ ساتھ ہے کیا ہوا اس کو آزاد کر دیا گیا بری کر دیا گیا الزام سے بری کر دیا گیا اب کہانی سنیں انہوں نے کہا جی وہ تو دو سال پہلے مر چکا ہے اس کا باپ بھی مر گیا اس کا چاچا بھی مر گیا اس کے کیس میں لڑتے لڑتے گھر بھی بیج دیا سب کچھ کر دیا یہ عدل ہے ہمارا یہ انصاف ہے ہمارے مل نواز شریف مہینہ جیل میں نہیں گزار رہا اس مریم نواز عبوری زمانت میں مہتل ہے نا مارڈل ٹاؤن میں اتنوں کو مار دیا سنہ اللہ نے کیوں نہیں پبلش کرتی یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کیس کھلتا مارڈل ٹاؤن کا تاہر انکار آدری صاحب ہاں جی میں یہ کروں گا خود تو جا کے کینیڈا بیٹھے میں لندن بیٹھے میں مرنے والے تو مر گئے یہ انصاف ہے سوچ کو بدلو اپنی جوان سوچ کو بدلو سوچ کو بدل کے ایسوں کو آنے مت دو اپنے ووٹ کے ذریعے ایسوں کو مت آنے پھر کہوں گا جاؤ ان کے جلسوں میں جو پہلے نہیں بھی جاتے تو وہ بھی جاؤ کھانا پینا ملتا وہ بھی کھاؤ ایسے سمجھو کسی شادی شادی میں جا رہے ہو جاؤ لیکن اپنی اپنے بچوں کی اپنے والدین کی اپنے ملک کی تقدیر اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں اب ہمارے اس رد کے جو لیڈر ہیں اس رد کے جو حکمران ہیں چاہے وہ حضیر ہیں کوئی بھی ہیں ان لوگوں کو بھی اب سوچ نہ ہو کہ باتیں نہیں ایکشن لو قانونی چارجوئی پوری کروا میں جہاز میں آرہا تھا دو ڈائی مہینے پہلے کی بات اسلام آباد سے نام نہیں بتاؤں گا میرے ساتھ ایک منسٹر صاحب بیٹھے ہو تھے ڈائی تین مہینے پہلے جو تھا جب یہ فلائٹس کھلی تھی دو اس وقت وہ سکس سکس پرسنٹ کی سیٹنگ تھی تو میں اے پہ تھا وہ سی پہ تھے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو پنگ پانگ بنایا ہو ہے کہ میں وہی الفاظ استعمال کر رہوں گا جو میں نے ان سے کہ تھی میں کہ جی آپ کو پنگ پانگ بنایا ہو ہے آج منسٹر کل واپس آج منسٹر کل واپس اور عدالتوں میں جا کے آپ کیس لڑتے یعنی کہ وہ کیس لڑنے کے لیے انہیں منسٹری سے استفعہ دینا پڑتا تھا اور پھر جب وہ کیس ختم ہو جاتا تھا دو تین دن بعد پھر جناب منسٹری میں واپس آنا پڑتا تھا چلے نام بھی بتا دیتا مجھے کون سا وزیرا قانون جو آج کل کیا فروغ نصیم صاحب تو میرا ان سے سوال تھا لیکن انہوں نے مجھے جواب تو دے دیا بتا نہیں گا میرا سوال یہ تھا کیا پاکستان میں ایسے وکیل حضرات موجود نہیں ہیں اتنے قابل کہ جو نیب کو دے دیے جائیں کہ نیب کے پاس جو کیس ہوتا ہے وہ پوری طرح عدالتوں میں اس کی سیکریشن ہی نہیں ہو پاتی کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں میرا یہ سوال تھا اور آج بھی یہ سوال یہی چیز ہمارے دوسرے اداروں میں بھی ہمارے روڈوں کی حالتیں خراب ہیں ہمارے بریجز کی حالتیں خراب ہیں ہمارے ملک کا سارا انفرسٹرکچر خراب ہے تو کیا ہمارے پاکستان میں کمپیٹنٹ انجینئرز وغیرہ نہیں ہیں ہیں لیکن ہونے نہیں دیتے جے یو آئی جماعت اسلامی کی بات نعمت اللہ خان کراچی کے ناظم آلہ تھے میر تھے اس کے بعد مصطفیٰ کمال ہے اور جو چیف انجینئر موجود تھے ان کے ساتھ جاتے جاتے پاکستان کراچی کی ساری سڑکیں کھوت کے گئے تھے کہ دوسرا بندہ جو آئے گا وہ سر پکڑ کے بیٹھا رہے کہ میں نے شروع کان سے کرنا ہے اب بھی جو کراچی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے کراچی کے پورے پاکستان کا یہ کی حال ہے لیکن جب تک آپ لوگ خود نہیں بولو گے فضول میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جب بیٹھے ہوئے میڈیا والوں کی جو بحض و تقرار وہ تو اپنے پیسے کمار ہیں چینل بھی ان کے چل رہے ہیں میڈیا کے انکر جو ہیں وہ بھی پیسے کمار رہے ہیں جو اس میں آکے بول رہے ہیں وہ بھی اس میں اگر کوئی چینل اور کوئی میڈیا والے صحیح ہیں تو پھر ان جیسوں کو حمدللہ جیسے کو عطا الرحمان کو ان کو کیوں اتنا ٹائم دیتے ہیں بند کریں نا میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت آپ کے پاکستانی میڈیا نے مجھے یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کہ گستخانہ جو خاکے بنائے گئے فرانس میں کون سے میڈیا والے نے اس کو زیادہ کیا وزیراعظم نے یہ فرما دیا آپ لوگوں نے کون سے اشتہارت بند کی فرانس کے یا آپ لوگوں نے کون سے سپیشل پروگرام کی کوئی ایک سپیشل ایک گھنٹہ بھی مجھے بتا دے کوئی پروگرام دس بندے لے کے روڈ پہ کھڑے ہو کے کیمرے کو بل کلوز اپ کر کے ایک ٹائر جلا کے دو بینر ان کے ہاتھ میں دے کے صرف یہ تصویر بنا کے آپ کیا توجی ہم نے اپنا پورا کر دیا کون سے اشتہارات کو آپ نے بند کیا کون سے آپ نے سپیشل ٹاک کیا آج اب جو شروع ہو ہے اس وقت امریکہ کے الیکشن ٹرمپ 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 جو وائیڈن جو وائیڈن جو وائیڈن ارے پاکستانی تو تم لوگوں کے پاس میڈیا والے تم لوگوں کے پاس کوئی اور کام نہیں کیا تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ جی تم صرف ان خاکوں کے خلاف صرف تین تین منٹ کے ایک اس شعر بنا کے اپنی طرف سے چلا دو لانت ہے تم لوگوں پہ بڑے جناب آکے بیٹھ کے جناب رمضان میں تو تم لوگ لے آتے ہمارے لئے گانے والے اور وہ ہمیں اسلام سکھائیں گے اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عالم دین کو سامنے بٹھا گئے تو تم لوگوں میں اور جو سیونٹی والے دور تھا اس میں کیا فرق لائے گیا پڑے لکھے جائے لو لطف الرحمان الحمدللہ مفتی کفایت فضل الرحمان آج کے پروگرام کے لئے آج کی لئے میں تم میں کسی کو عالم دین نہیں مانتا تمہاری جو باتیں ہیں تمہارے جو عمل ہیں تم بے عمل عالم ہو گھدے پہ کتابیں لوڈ کر دو بندر کو باتیں سکھا دو توتوں کو باتیں سکھا دو تم وہ لوگ ہو جو مدرسے میں پیشاور میں جو حادثہ ہوا جو واقعہ ہوا کون سے اس جی ایو آئی ایف والے نے وہ بات کی ہے جس میں افسوس ہو اداروں پہ الزمات لگا دیا آپ نے دوسروں پہ الزمات لگا دیا آپ نے اور خود کیا کیا صرف مدرسے میں جانا ضروری ہوتا ہے کیا کسی کے گھر پہ جا کے اس کو کچھ مدد فرمائی جو جہانم تم لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے پیٹوں میں رکھی ہے کیا تم لوگوں نے اس میں سے کچھ جا کے ان کو صدقہ خیرات دیا جس کو دیکھو اٹھ کے چلا جاتا ہے جس کی مرضی ہے مجھے آج یہ بچے کی تصویر جو میرے سامنے اس دن آئی تھی میری آنکھوں سے نہیں نکلتی اس کا آنکھ میں آنسو ایک آنسو اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پٹی اس کے یہاں بندی ہے خون اس کے چہرے پہ وہ آنسو اور وہ آنکھیں نہیں بھولتی میں نہیں آتا اس پروگرام میرا کوئی پروگرام نہیں تھا اس سے پہلے لیکن وہ بچے کی آنکھیں میں نہیں بھول سکتا اور تم لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے لطف رحمان تمہارے بچے کیوں نہیں مرے عطاو رحمان تمہارے بچے آج تک کیوں نہیں مرے فضل رحمان تمہارے بچے کیوں نہیں مرے تم کیوں نہیں مرے تم پہ بھی حملے ہوئے ہیں تمہیں تو یہ تک پتہ نہیں شہید کی تعریف کیا ہے شہید کس کو کہتے ہیں جتنے یہ بڑے لیڈر ہیں ان کے کیوں نہیں مرے میں نے شیئر کی تھی اپنی وہ تصویر میں آج پھر شیئر کروں کیونکہ میرے اس سے یہ وہ نہیں بھول پاتی وہ بچہ پتہ نہیں کیسے اپنی والدہ سے صبح مل کے گیا ہوگا یہ تمہاری ڈگری ہیں یہ ایم اسلامیات اور یہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں نے رٹا کیا ہوئے رٹا تمہارے اندر تو یہ علم اترا ہی نہیں ہے تمہارے کریکٹر میں تو یہ چیز آئی ہی نہیں ہے تم لوگوں کوئی اس سے فرصت ملے کہ دوسرے پر کفر کا فتوہ لگانے سے وہ جی فلانا یہودی ہے تمہارے باپ کو پتا تھا کہ یہودی ہے وہ جی فلان تو کافر ہے تم کو کیا پتا ہے کہ وہ کافر ہے تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم کسی کو کافر کاؤ کسی کے خلاف کوئی بات کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون بڑی عورت بیٹھی گئی تھی آپ گزر رہے تھے وہاں سے اب وہ بیٹھی جناب اس کے پاس روٹی نے کیا کہ گھر آپ کو پتا ہی تھے کہ اس زمانے میں کیا ہوتے تھے کچھے گھر ہوتے تھے کھڑکیاں وغیرہ کھلی ہوتی تھی کوئی کھڑکی تو ہوتی نہیں تھی اس طریقے کی پردہ پڑا ہوئے وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی آپ وہاں سے گزرے تو اندر سے آواز آ رہی تھی اب وہ خاتون تو بوڑی عورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ کھانا اس نے روٹی اپنے سامنے رکھتی ہے جیسی بھی ہوگی اے اللہ میرے سامنے آجائے میں یہ اللہ ہم کہتے ہیں میرے سامنے آجائے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ دھلواؤں گی تمہارا چیرہ دھلواؤں گی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی میں تمہاری خدمت کروں گی یہ عقیدت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دیکھے کہا یہ کیا کفر کر رہی ہے ایسے نہیں بولتے اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تمہیں وہ کھانا بھی جب اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو میسیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم نے میرا دل توڑا وہ تو اپنی عقیدت میں اپنے پیار میں اپنے اس کو کیا علم ہے اس کو کون سے مسئلے کی وہ ہے اللہ ہے بس اللہ ہے لیکن میں کسی پہ جا کے بولوں گی تم نے یہ سجدہ غلط کر دیا تم نے یہ رکوب غلط کر دیا تم نے فلا غلط کر دیا میرے پاس کون سے اختیار ہے یا تمہارے پاس کون سے اختیار ہے کہ تم اس کو کرو مسئلہ تو پہلے خود سمجھو پھر دوسرے کو سمجھاؤ نہ مسئلہ خود سمجھ جاتا ہے نہ دوسرے کو سمجھاتے ہیں اپنے مطلب کے لئے رکھتے ہیں جیسے مرضی ہے آپ گھما لو کوئی تعظیم نہیں ہے کسی چیز کی انسان کو آپ انسان سمجھتے نہیں ہو میں سب کو چیلنج کرتا ہوں آپ میں سے جس کو بھی ہے آئے کسی جگہ پہ بھی فضل الرحمن یا نواز شریف یا کوئی ہے جا کے ہاتھ ملا کے بتا دو آپ لوگ کتوں کی طرف سے آپ لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا سب کو اور کر رہے ہیں جب تک اس پارٹی کا نہیں آپ کے تو سامنے ہیں کہ جس وطنواز شریف سے ایک بندہ ہاتھ ملانے کیا تھا کتنی پٹائی ہوئی تھی اس کی یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو منتخب پر کے آپ لوگ دوبارہ اپنے اوپر پٹاؤ بھول جاؤ اس چیز کو کہ یہ لوگ بات وہی ہے کہ ہمارے عمال ایسے ہیں تب ہی ہمارے اوپر ایسے حکمران ہیں اور عمال سے مطلب یہ ہی ہے کہ آپ چور کو چنتے ہو آپ بدکردار کو چنتے ہو آپ بدکار کو چنتے ہو آپ جھوٹے کو چنتے ہو باتیں سب کر لیتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہمت ہے بولو بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے بولنے کی ہمت تو پیدا کرو اور صحیح چیز کو صحیح سمجھو حمدللہ نے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کیسی کیسی بکواسے لکھی مفتی کفایت اللہ نے کیا کیا نہیں بکا اور ان کے تو یہ ریکارڈ بھی چیزیں موجود ہیں اب تو کسی سے کوئی چیز چھکتی نہیں ہے میں اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں گے جا کے چیک کر لو یہ غصہ ہے اس لیے ہمارے پیسے پہ پلتے ہو تمہیں اس قوم کے پیسے پہ پلتے ہو ایک منٹ کے لیے گھل 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 آج کل ان لوگوں نے ایک نیا وہ بنا لیا کہ جی سب کچھ بول دیں گے خواتین کے خلاف بھی بول دیں گے خواتین کو ہرائیسمنٹ بھی کر دیں گے اس کے ساتھ ملک کے خلاف بھی بول دیں گے عقیدے پہ بھی بات کر دیں گے دوسرے کو کافر بھی بنا دیں گے سب کچھ کر دیں گے اس کے بعد کیا جی معذرت کریں اور جی وہ غلط بول دیا تھا معافی چاہتے معذرت کرتے ہیں معافی نہیں چاہتے آئندہ کے لیے توبہ نہیں کرتے کہ جی ہم ایسی بات نہیں کریں دوسرے دن کے پروگرام میں پھر وہی بول رہا ہوں کسی کی معذرت میں آپ کوئی بھی ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے مار دیا اس کی یہ آسان طریقہ ہے نا جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کی چھاتی پہ آپ ٹانگ رکھیں اور بولیں سوری اور نکل جائیں یہ کام کرتے ہیں کسی کی دل آزاری آپ کی سوری سے آپ کی معذرت سے ختم نہیں ہوتی آپ اس سے پوچھو جس کا دل دکھایا آپ نے اور جس کا دل دکھایا اگر وہ بدعا دے دے آپ کو سمجھ جاؤ کہ جی وہ ارش تک پہنچے گی پھر آپ لوگوں کو نہیں ہوگا میں آج تک جتنا سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر وہ یہ ہے جس میں یہ بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے نکلو میری حدود سے نکل کے کتنی نافرمانی کر سکتے ہو کرو اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ابھی یہ توبہ کرو ابھی یہ واپس میری طرف آگے جب وہ نہیں کرتا اور وہ اس میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی ڈور کھینچی جاتا ہے آپ نے اگر نوٹ کریں تو زیادہ تر نوجوان لوگوں کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہیں بھوڑوں کی بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ لوگ کیا ہیں آپ ان کے کریکٹرز کو اگر دیکھیں ان کی باتوں پہ اگر آپ غور کریں جو بھی فیملی کے ہیں مولے کے ہیں دوسرے ہیں یا اقباروں میں آپ کے پاس ذرا سے اس پہ ریسرچ کریں تو وہ نیک لوگ ہوتے وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جن کی باتیں میں کر رہا ہوں ان کو واپس بلا دیا جاتا ہے اس لیے بلایا جاتا ہے کہ بس کہیں یہ شیطان کے بے کاؤے میں آکے کوئی غلطی نہ کرتے بس یہ میرا پیارا بندہ ہے میں لیکن اس قسم کے لوگوں کو یا میں اپنے گھر میں دعوت نہ دوں تو اوپر والا ان لوگوں کو کیسے وہ کرے گا یہ وہ استین کے سام پہ ہیں جو صرف اپنا مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں ہر ایک کافر ہے ان کی نظر میں ان کا بس چلے تو یہ اپنی بیوی کو بھی کافر کر دے اگر اس جگہ پہ ان کا مقصد نہ ہو اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو بھی یہ کافر بول دیں ان کے خلاف بھی مذہب کارڈ استعمال تھے یہ وہ لوگ ہیں لاکھوں کی لسیاں پی کے کھانے کھا کے سب کچھ کر کے ہماری اٹیکس ہوں گے کہ پیسے سے یہ جناب پل پل کے آج اتنے موٹے موٹے سانڈ بن جکے ہیں جو ان کی اتنی حمد ہو گئی کہ جی اس ملک کے خلاف اب یہ بات کرنے لگے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تم لوگ قومی اسمبلی میں تو ٹھیک ہے تم لوگ جو بول دیتے ہو بول دیتے ہو لیکن اور اس پہ ہے بھی کوئی نہیں اس لیے کہ جی سپیکر صاحب اگر ایکشن لیں گے تو جی دوسری پارٹی کا بندہ اور قانون بھی یہی ہے کہ یہ اسمبلی اور سینٹ میں جو بھی یہ بول دیں ریاست کچھ کام نہیں کر سکتی یہ قانون ہے آپ کے پاکستان کا یہ انہوں نے اپنی بادشاہتوں کو قائم کرنے کے لیے یہ چیز ڈالی ہے سپیکر چاہے گا تو انکوائری کرائے گا سپیکر چاہے گا تو یا یا صادق جیسے غداروں کے خلاف وہ کروا سکتا ہے انکوائری کس آرٹیکل پہ حکومت سوچے گی قانون سوچے گا یہ الفاظ چل رہے ہیں آج کل سارے میڈیوم قانون دیکھے گا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے کس طریقے سے جائے جائے کون سا وقت ہوگا کیسے کیا جائے گا کھڑا کرو کسی ایک کو کسی ایک چوک پہ کسی غریب بندے کو اسے بولا کہ دو نعرے لگا دو چیلنج کرتا ہوں اٹھا کے لے جائیں گے لیکن آپ ایسے نہیں اسمبلی کے ممبران کی بات کرتا ہوں آپ کی جو مرضی آئے بولتے رہو جو مرضی آئے کرتے رہو جس کو اٹھا کے مارنا ہے مارتے رہو سب کچھ کرو خود ہی کمیٹیاں بناو خود ہی کمیشن بناو خود ہی جناب اس کی انکوائریاں کرو اور خود ہی بند کر کے رکھ دو بس صرف یہی ہے دس نہ بند کرو بہت برا ہوگا جو میں دیکھ رہوں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دور کھینچ رہا ہے تم لوگوں کی یہ تو عام میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اور اس پہ میڈیا ہے ٹی وی وغیرہ پہ ہوتا ہے نگا جی نومبر میں ہی ہو جائے گا اکتوبر میں ہی ہو جائے گا دسمبر میں ہی ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں لیکن جب میرا رب جب اس پاکستان کا مالک جو حقیقی مالک ہے تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو جب وہ تم لوگوں کی دور کھینچے گا تم جیسوں کی اور غریبوں کی آپ تم لگے گی یتیموں کی لگے گی تب میں پوچھوں گا تم سے دولت اور عزت یہ دو چیزیں کمانے پہ جتنے بھی ہم نوجوان لوگ ہیں جو بھی آج کل کے لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم مزدوری کر کر کے ہی ہی کرتے ہیں کہ عزت بھی بجے اور پیسہ بھی کم آ لیں لیکن ان دونوں میں سے کونسی چیز بچانی بہت مشکل ہے دولت بچا سکتے ہو عزت نہیں بچا سکتے ہو نواز شریف پوری فیملی اور دوسرے جتنے کرپ لوگ ہیں دولت بچا رہا ہے نا لیکن عزت تو کتے والی ہو گئی اب ان کی اب ان کی عزت میں بچا ہی کیا ہے چاہے آپ عدالتوں سے ریلیف لے کے بھی نکل آؤ سب کچھ کر دو بری بھی ہو جو ہر چیز کر لو لیکن جو بے عزتی ہے وہ ہو گئی ہے آپ کو عدالت لکھ کے دے دے باعزت بری کر دیا آپ باعزت بری نہیں ہوئے عوام کی نظر میں آپ وہی کے وہی رہے ہو عزت بچانا عزت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے عزت گوانا پل لگتے ہیں ایک آپ کی غلط حرکت کی وجہ سے اور جو آپ لوگوں نے کیا کل کا ٹاپک ہے فضل الرحمان اور بہت زیادہ کھلکے باتیں ہوں گی فضل الرحمان پہ اور رات نو بجے کے لئے فضل الرحمان پہ اور میری جے ایو آئی ایف کے جو بھی میرے دوست بھی ہیں کافی ہیں میں آپ لوگوں کو اس میں نہیں کہتا اور کسی عقیدے بھی کوئی بات نہیں ہے کسی اسکول آف تھارٹ پہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی میں آپ نے پروگراموں میں کوئی اسکول آف تھارٹ کی یا کسی دینی مسئلے کی میں کوئی بات دیکھا ہوں ایک نے مجھے کہا کچھ دینی پہ آجو میں نے کہا دینی پہ کیوں ہوں یہ جو ٹھیکے دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے دینی میرا کام تو دینی نہیں ہے تو دینی مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اللہ وہ بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ مجھے ضرورت پڑے گی ان کے کسی غلط مسئلے میں آنے کی میں آ جاؤں گا اور پروف کے ساتھ آؤں لیکن دینی مسئلہ میرا کام نہیں ہے ان کو ان جیسے ان جیسوں کو ایکسپوس کرنا اور ان کے مقابلے میں جو اچھے علماء اکرام ہیں میں نے آپ سے کہا بہت سارے موجود ہیں میں نے سوت اور شارٹلسٹ خود کر لیا پاکستان کی اور مجھے کوئی اختلاف نہیں علم کے حساب سے میں ان کی علمیت کی باتیں کرو اور اسی کی وجہ سے تو پاکستان بچا ہوا ہے ورنہ ان کی وجہ سے تو کبھی کا پلٹ دیا جاتا ان کا بس چلے نا تو یہ تو آپ لوگوں کو بھی گھسیٹ گھسیٹ کے روڑوں میں مار رہے ہوں نام میں نے آپ کو پہلے بتائیں کچھ چند پہ دس پندرہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ بے انتہائے ہیں اور اگلے ہفتے جب میں شروع کروں گا اس پر تو پھر الگ ہوگی ہاں بیٹ میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی نیوز آ جائے کہ جس سے کچھ دل آزاری ہو تو اس وقت میں آپ کو کچھ دن چینج کر دوں تو کل کا جو ہے پلان میرا مولانا فضل رحمان صاحب پہ ہے اور جو اس قابل نہیں ہے اس کو مت ماند صرف ادارے اور وابستگی سیاسی وابستگی اکل کا اکل سے کام لیں شعور سے کام لیں زی شعور قوم ہو ارے چلتے پھرتے کیڑے مکوڑے تو نہیں ہو انسان او اشرف المخلوقات او اشرف المخلوقات میں بھی پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو پھر اتنے جاہل کیسے ہو گئے جب سب چیزیں سب مسئلے مسائل آئیم اکرام آپ لوگوں کے موجود ہیں اکرام کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہیں قرآن حدیث سب کچھ موجود ہے پہلے تو ہم لوگ جس وقت تھے چھوٹے ہوتے تھے ہم تو لیبریریوں میں جا کے پڑھتے تھے داستانی امیر حمزہ کبھی پڑھی ہے کسی نے میں لیبریری میں جا کے داستانی امیر حمزہ پڑھتا تھا اور کتنی موٹی کتنی زخیم کتاب آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے رات کو بچوں کو آپ لوگ کی کوئی بھی اسنا ٹائم دیتے ہو کہ کوئی کہانیاں سنا دو مذہبی مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ انگلیش سکھائیں گے کارٹون دکھانے ہم نے دوسری چیزیں آپ گھما لیں گے پھرا لیں گے باہر کسی نے اتنا ٹائم دیا ہے جو نائن ٹو فائی فالوں کی میں بات کرتا ہوں فلم دکھانے لے جائیں گے فلاں کر لیں گے دس منٹ تو دے دو بچوں کو اس میں کوئی تو چیز بتا دو آپ خود آپ تو کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو نئے بچے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں یار ہم نے کہ کس مسجد میں جانا ہے کیا نماز پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے جو ٹی وی پہ سن لیں گے وہ ٹھیک ہے جو ویسے ہو گیا وہ ٹھیک ہے مولیوں کو بلالو گھر میں آپ کے بچوں کو وہ قرآن شریف پڑھائیں گے چاہے وہ بچیاں یا بچے ہیں خود کیوں نہیں پڑھاتے ہو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خود یہ بیسک پڑھا سکو بیسک سمجھا سکو تب ہی تو یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں کہ نکاح بھی ہم نہیں پڑھانا ہے جنازہ بھی تمہارا ہم نہیں پڑھانا ہے بچوں کے آزان بھی ہم نہیں دینی ہے تب ہی تو انہوں نے مجبور کیا ہے خود تو کرو کہنا آسان ہے وہ جی حکومت یہ نہیں کر رہی فلاں یہ نہیں کر رہا فلاں یہ نہیں کر رہا کچھ حقل کو ہاتھ مال سمجھ نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ بچوں کی تربیت اپنے بچوں کی تربیت اگر آپ خود کرو گے صحیح کرو گے تو تب بات بنے گی وہ الگ بات ہے کہ جی پھر کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنا فریضہ تو پورا کرو اسکولوں میں جا کے پڑھانا مدرسے سے جناب اور کاری صاحب گھر پہ آ جائیں گے وہ پڑھا دیں گے فلاں کر دیں گے آج ہی اس نے ایک آیت پڑھا دی دس دس سال میں قرآن شریف ختم ہوتے ہیں بیس بیس سال میں محلوی صاحب نے آنا ہے آپ سے کیا ہے دو سو روپے چار سو روپے مہینے کا لے گا اس نے کتنا پڑھانا ہے پانچ منٹ دے گا آپ کو کیا تربیت کرے گا کیا آپ کے بچوں کو سکھائے گا کچھ بھی نہیں آپ خود جب پڑھا ہوگے اسے ایک آیت پڑھا ہوگے اگر صرف سورہ فاتحہ کا الحمض بھی آپ اسے اپنے بچے کو پڑھا ہوگے تو آپ دل سے پڑھا رہے ہوگے اور آپ اس کو سمجھا ہوگے کہ الحمض کا مطلب کیا ہے ال کس کو کہتے ہیں حمض کس کو کہتے ہیں وہ آپ سے question کرے گا وہ آپ سے سوال کرے گا آپ اس کو جواب دوگے کیونکہ آپ باپ ہو آپ دادا ہو آپ نانا ہو آپ اس کے اپنے ہو وہ دس دفعہ پوچھے گا آپ دس دفعہ اسے بتاؤ گے سو دفعہ پوچھے گا آپ سو دفعہ بتاؤ گے لیکن آج کل کا کوئی teacher نہ اس کا ترجمہ بتائے گا نہ اس کی تفسیر بتائے گا نہ اس کا background بتائے گا نہ اس کی satisfaction دے گا اس کو جب تک اس بچے کو اس کی چیز سمجھ نہیں آئے گی اس کی satisfaction سمجھ نہیں آئے گی تو یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے یہی مولوی ہم پہ ناچیں گے یہی ہماری نسلوں کو خراب کریں گے جیسے کیا ہوا یہی لوگ جو مرضیہ کریں گے پھر آپ گلے مت کریں پھر اس چیز پہ نہ جائیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر کوئی گلے کی ضرورت نہیں آپ لکھیں آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بات کرنے کا کیوں سرعام پھانسی کی بات کچھ اور بات جو زیادتیاں ہوتی ہیں کیوں جی کیا مذہب میں اس قسم کے جرائم کی اس قسم کی زیادتیوں کی اس قسم کی چیزوں کی کوئی سزا موجود نہیں ہے آپ کیوں سرعام پھانسی ہے پھانسی ہے اس کی بات کرتے ہو کہ جی انٹرنیشنل میں یہ ہو جائے گا وہ گا آپ کے مذہب میں چیز موجود ہے یہ ہمارا مذہبی قانون ہے یہ ہمارے اسلام میں یہ سزا موجود ہے یہ چوری کی سزا ہے یہ فلاں کی سزا ہے یہ فلاں کی سزا ہے دونوں کون رکھتا ہے لیکن نہیں بات وہیں پہ آئی کہ جب ہمارے ذاتی مفادات بالا ہو جائے گے تو پھر نہ ہماری ول ہوگی نہ ہم کچھ بولیں گے ضرور یہ کریں گے یہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا پھر آپ کے ملک میں یہ ہی لوگ آئیں گے یہ ہی ناچیں گے یہ ہی آپ کو لوٹیں گے مگر میرا فرض ہے جتنا میں بول سکتا ہوں جتنا میں کہہ سکتا ہوں سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے میں کوئی میڈیا والوں کی طرح بیٹھ کے کوئی پیسے نہیں بنا رہا ہوں میں کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرا اپنا پروفیشن ہی اتنا ہے کہ میں اپنے اس میں بہت نام کم آ لیا ہے میری رسپیکٹ بھی اچھی ہے مجھے دنیا داری رسپیکٹ نہیں چاہیے مجھے پتا ہے میرا مولا میرے ساتھ ہیں لیکن اتنی ہمت ہے اتنے ایمان میں طاقت ہے میرے کہ بول سکتا ہوں اور بولوں گا اجازت چاہوں گا چلتے ہیں چلتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو آپ کی فیملیز کو آپ کے دوستوں کو جاننے والوں کو سب کو اپنے افضامان میں رکھیں اور آپ سب کو بری تقدیر بری صحبت برے دوستوں برے حکمرانوں برے ہمسائیوں برے رشتہ داروں سے اپنی پناہ میں رکھیں اور آپ کے بزرگوں کو جو نہیں ہیں بشمول میرے والدین میرے بھائی ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ نصیب فرمائے وہی بات ایک مرتبہ درود شریف رات کو سونے سے پہلے اور ایک مرتبہ استفاد یہ ریکویسٹ ہے ملیا آپ بولو یا نہیں بولو وہ ایک الگ چیز ہے دن میں نہیں تو رات میں جس وقت ٹائم ملے ابھی ملتا ہے ابھی آپ پڑھ لیں ایک دفعہ درود شریف ایک دفعہ استفاد اس کے بعد چلتے چلتے آپ بھی درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجئے ابھی پڑھ لیتا ہوں اللہ حافظ